ڈویلکم ٹو اینسپائر پیجیس کلاس ایسپرینس ہے آج ہم کریں گے کرنٹ ایلیٹیس کا پارٹ نمبر ٹو دوستو اس سے پہلے والے جو پارٹ نمبر ون ہے اس کے اندر ہم نے اس کے جو پہلے والے اٹھائیس کیوشن ہے دوستو سب ہم نے حل کر چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں اپنا حل کریں گے ٹونٹی نائن سے اگلے کیوشن ہے دوستو ہدھی آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو جنل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دباہ لیں جسے کی نئ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو درہت مل جائے دوستو ہمارے جو یہ کیوشن دوستو میں آپ کے لئے انکلیٹ کرتا ہوں دوستو بہت ہی امپورٹنٹ کیوشن میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں دوستو ہمارے جتنے بھی کیوشن ہے وہ سب ہی اینی پریویس ایکزام میں پوچھے ہوئے ہیں دوستو یہ کیوشن ہے آپ کو کوئی کیوشن بہت ایجی لگے گا کوئی کیوشن ہارڈ لگے گا لیکن دوستو آپ کو ہر ایک کیوشن کو حل کرنا ہے کیونکہ دوستو جو کیوشن ہے سب ہی آپ کی ایکزام کی درستی سے بہت ہی اپورٹنٹ ہے تو شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی وہ دیکھتے ہیں ہمارا آج کا پہلا کیوشن ہے جو ہمارا 29 کیوشن ہے اسے میں آپ کو دیا ہوا ہے یدی کسی منوسیٰ کی تنطریقہ میں دارہ پروائید کی جاتی ہے تو وہ ہے یعنی دوستو ہمارا جو مانو کا جو نرورس سسٹم ہوتا ہے اس کے دھرویدک کرنٹ کو پاس کیا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ منوسیٰ ہسنے لگے گا یا رونے لگے گا یا اتیجیت ہو جائے گا یا اسے درد محسوس نہیں ہوگا دوستو اس کیوشن کا رائٹنس ہو جائے گا آپسے نمبر سی والا یعنی شریر ہمارا اتیجی ہو جاتا ہے دیکھیں دوستو ہمارا جو شریر ہوتا ہے آپ کیلئے نیسٹ کیوشن ہے انو گمانے وے کا مان نیرور نہیں کرتا ان دوستو آپ کو بتائیں کہ جو ڈرابٹ ویلو سٹی ہوتی ہے وہ کس پر ڈیپینٹ نہیں کرتی تو دیکھیں دوستو اس کا رائٹنس ہو جائے گا آپسے نمبر بھی والا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ڈرابٹ ویلو سٹی یعنی ویڈی کا فورمول ہوتا ہے وہ آئی اپون میں این ای اے ہوتا ہے دوستو یہ جو ان کی اہتار کی انو پرست کاٹ یعنی چھتر پر اے پر بھی ڈیپینٹ کرتا ہے مکتی لینڈو کیشن کیا این پر بھی ڈیپینٹ کرتا ہے دھارا کے پرینام پر بھی ڈیپینٹ کرتا ہے یعنی آئی پر ڈیپینٹ کرتا ہے لیکن دوستو یعنی لینڈ اس فورمولی میں کہیں پر بھی نہیں ہے تو اس کیسے کا رائٹنس ہو جائے گا آپسے نمبر بھی والا یعنی یہ ہے جو وائر کی لینڈ ہوتی ہے اس پر ڈیپینٹ نہیں کرے گا اب ہنی ایسٹ کیسے نے ایک ویدود لینڈ کا پرتیرود ہے یعنی دوستو آپ کو بتانا ہے جو ویدود لینڈ دن کا پرتیرود کب ادھک ہوتا ہے دوستو کب کم ہوتا ہے دوستو آپ کو دیا ہوا کی ادھک زب نے شویچ بند ہے یا کم زب BETشال ہے یاد دیکھ زب afin چلوено ہے دوستو اس کا boy رائٹنس ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ سنیم رصی والا یعنی دوستو مارو ودود لینڈ پوگا اس کا Resources جب ادھک ہوگا آ Abdulشلی ایک دبشک کیا رکھا جاتا ہے آن رکھا جاتا ہے کیونکہ دوستو اپنے سویچ کو آن رکھیں گے اس سمیہ دوستو مارا جو لیمپ ہوگا اس کے دورہ کرنٹ پاس ہوگا یعنی کرنٹ ہے یعنی پاس ہوگا تو کرنٹ پاس ہونے سے کیا آگا دوستو ہم جانتے ہیں کہ دارہ کا پروائیت ہوگی دوستو اس کے اندر تیمپریچر کا مان بڑھے گا اور تیمپریچر کا مان بننے پر اپنے جانتے ہیں کہ جو ریجیسرنس ہوتا ہے دوستو اس کا مان بھی see становer head increase ہو جاتا ہے یعنی جیسے جیسے تاب میں وردی ہوتی ہے پرتیرود کے مان میں وردی ہوتی ہے تو اس کا راہ سکتا چال ہو کریں گے تو اُس کے اندر سے دارہ پروائیت ہوگی دارہ پروائیت ہوگی دوستو اس کے اندر تیمپریچر کے مان میں پرانین بردی ہوگی اور ٹیمپریچر میں بردی اھنگی۔ اس کا نمار چیشوہ پٹیرود کے قیر لیمپ بھیجت کے حصے کیر دلیا جایا جاہی گا تو اس کا رائی ٹنس کو بڑھائی جاتا ہے تو ہمارا جو کنڈاکٹر ہوتا ہے ایوہ میں سمی کنڈاکٹر ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو بتانا ہے کہ جو ہمارا اسمی سے کنڈاکٹر ہوتا ہے وہ کس پرکار سے چین helfen ہوتا ہے دیکھو دوست مارے راب دو چانے ہوتا ہے تھے آپ نے دورaven어 ہوتا ہے اس کے ساتھ سالہ ہوتا ہے لیکن دوست نمی کنڈاکٹر ہوتا ہے اس کے لیے جوڑا دوسر درائے lusthing کو مان کو جائے گا تو سسلسل کو جائیں گے تو اس کا ایج نیدی والا اوپسن ہے ماں دوستو بی والا ہوگا کیونکہ چالہ کے لیے تو انکریز ہوگا ایوام سمیکنڈاکٹر کے لیے ڈکریز ہوگا تو اس کا آبا سنہیں ہوجائے گا اوپسن نمبر چی اے بھین ایک فوصل میں نیمنہ میں کونسی راسی شدیس ہے این دوستو آپ کو چار اوپسن دیئے ہوئی ہیں کرنٹ ڈینشٹی کرنٹ تھا وے اٹلیس کرنٹ اے وم پاور اور تو آپ کو بتانے کون سی راستی صدیش ہے دوستہ اس کا رائٹس ہوجائے گا اپسن نمبر اے والا کیونکہ ہم دوستو جانتے ہیں جو دھارا گنات ہوتا ہوتا ہے اے اپون میں اے ایک اوڈ چھتر پھل ہوتا ہے یا ہماری صدیش راستی ہے تو اس کے کارنجہ دھارا گنات ہو جائے گا یعنی کرنٹ ڈینٹ سٹی ہو جائے گی وہ کیوں جائے گی ہماری ویکٹر راستی ہو جائے گی تو اس کا رائٹنس ہو جائے گا اپسن نمبر اے والا اب ہینیشٹ کیسے نے تاروں کے سنیوجن کے لیے ہونا چاہیے یعنی دوستو ہمارے جو سنیوجک تار ہوتے ہیں ان کو لیا آپ کو بتانا ہے کہ دوستو کیا ہونا چاہیے تو اس کا رائٹنس ہو جائے گا اپسن نمبر اے والا یعنی دوستو سنیوجک تار ہوتے ہیں ان کا دوستو پرتیرود کم ہونا چاہیے اور ادھیک ویاس ہونا چاہیے کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں جو سنیو جگتار میں ادھی پرتیرود کم ہوگا تو ہماری لائٹ خرچ کم ہوگی اور ہم جانتے ہیں دوستو ہمارا جو پرتیرود کا ہوتا ہے وہ چھتر پھل کے وید کمان پاتی ہوگا تو جیسے ہی دوستو ادھی اس کے انوپرست کارٹ کا جو چھتر پھل ہے اس کا ویاس کمان ادھک رگا جائے گا تو ہمارا ریجسٹرنز کمان ویسے بھی کم پرابت ہوگا تو اس کا رائٹیویں سوچاے گا اپسن نمبر اے والا یعنی جو تار ہوگا وہ ادھک ویاس کا ہونا چاہیے وہ ایوہم کم پرتیرود ہونا چاہیے اس کا تو اس کا رائٹیویں سوچاے گا اپسن نمبر اے دوستو یہ جو کیوشن ہے وہ بہت ایپورٹینٹ ہے دوستو ایک بھی کیوشن کو اسکیپ نہ کریں آپ کی جو ائر فورس کی اگزام ہونے والی ہے دوستو اس کے اندرین میں اس کیوشن ضرور پچھے جائیں گے تو آپ ایک بھی کیوشن کو اسکیپ نہ کریں ہر کیوشن کو کرنا دوستو نمبر اے والی ہے کیونکہ دوستو کوئی بھی کیوشن ایسا نہیں ہے جو پریویس اگزام میں نئے پوچھا ہوا ہو دوستو سبھی کیوشنیں ایک یا دو بار اینی اگزام میں پوچھے بھی ہیں تو آپ کی اگزام میں دوستو پوچھے جا سکتے ہیں تو دوستو ہر کیوشن کو کرنا نمبر اے والی ہے اب ہر نیش کیوشنیں کونسٹینٹن ایو میگنین میسر داتوں کا اپیوگ مانک پرتیوونت بنانے میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ رکھتے ہیں دوستو آپ کو بتانا ہے کہ جوcribing کے معنی کے مصر داتوں کے اتار ہوتے ہیں ان کا اپیوگ میں دوستو верشطینس کی بنانے میں کیا جاتا ہے تو دوستو اسٹینڈر جو ریجسٹینس ہوتا ہے اس کو بنانے میں انکاوں کیا جاتا ہے دوستو وہ کیوں کیا جاتا ہے تو اس کاom gevالہ ؟ کیونکہ دوستو ان کی جو پرتیوں خلتی تھی ہوتی ہے وہ بھی اچھ ہوتی ہے ہے ایوے میں یعنی دوستو ان کا جو پرتیرود جو دکھتا ہے تو دنوں ہیئی 抓بت ہوتی ہے یہ بتیروت آپ پنیسٹ� کھنا ہوتا ہے یعنی Ai Pic تعریف ہوتا ہے اور جس سے کیا ہوتا ہے دوستو یعنی گیigi تیمپریرسر کامال پڑھنے پر اس کا جو ریضیسٹنس کے معنی محسك ہوتی ہے وہ بہت اکم ہوتا کیونکہ ان کا جو پرتیرود آپ پنیسٹا ہوتا ہے آپ پلیںتا ہے اس کا کے اسی کاران ان سے جو مانک پرتی رود دیتے ہیں وہ بنانے میں ان کا اپیو کیا جاتا ہے اب انیشٹ کیوسہ نے کاربن پرتی رود پر رنگین پٹیوں کا کرمیں لال بھورا نارنگی ایوم رجت ہے تو ان کے پرتی رود کا معنی ہوگا ہیں دوستو ہمارا جو کاربن ریجسٹر ہے اس کے دوستو جو کلر ہیں وہ آپ کو سیکوینس میں دی ہوئے ہیں کتنے ریڈ براؤن اورنج ایوم سیلور تو آپ کو اس کے ریجسٹنس کا معنی بتانا ہے کتنے ہوگا تو دوستو اس کا رائٹنس ہو جائے گا اپسن نمبر اے والا انہیں اکیس گنا دس کی پاور تین پلس مائنے دس پرتی ساتے کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ جو دوستو کلر ہوتا ہے اس کا کرم آپ کو یاد رہا ہوگا وہ ہوتا ہے ہمارا بی بی روئی گریٹ بریٹین ویری گوڈ وائپ ہے دوستو یعنی کہ یہ ہوتا ہے ہمارا جیرو نمبر یہ ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے دو یہ ہوتا ہے تین یہ ہوتا ہے چار پانچ چھ سات آٹھ نو دوستو جو کرم ہے یہ آپ کو رنگوں کا یاد رکھنے ہوگا تو سب سے پہلے میں دیا ہوا ہے لال یعنی ریڈ دوستو ریڈ کے لئے ہمان کتنے ہوتا ہے اس کا دو یعنی دوستو یہاں پر ہمان دو لکھ لیتے ہیں دوسرا رنگ آپ کو دیا ہوا ہے بورا یعنی براؤن تو براؤن کے لئے ہوتا ہے دوستو یہ ایک تو جائے گا ہمارا اکیس سے اور تیسرا ہے دوستو نارنگی یہ ہوتا ہے اورنج یعنی تین نمبر پر ہے تو دوستو یہ ہو جائے گا دس کی پاور تین ہے اور دوستو ہمارا جو چوتھا کلر ہے وہ رجت ہے تو دیکھیں دوستو یاد رکھنا جو رجت ہوتا ہے اس کے لئے جو لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے دس پر تیسٹ ہے اور دوستو یہ دی چوتھا کلر ہے اگر آپ کو سونے کا دیا ہوا ہو تو وہاں پر رکھتے ہیں اپن پانچ پرسنٹ ہے یہ دی دوستو جو میٹی کا کلر دیا ہوا ہو تو اس کے لئے رکھتے ہیں اپن بیس پرسنٹ ہے تو یہاں پر دوستو رجت ہونے کے قارن اپنے لکھ دیں گے پلس مائنس کے دس پرسینٹ ہے تو اس کے قارن جو پرتیرود کا مان ہو جائے گا وہ جائے گا اکیس خونہ دس کے پاور تین پلس مائنس دس پرسینٹ تو اس کا رائٹنس ہو جائے گا اپسن نمبر اے والا اب ہنیشٹ کیوسنے گھر کے اپیوگ میں آنے والے پرکاس بلبوں کو جوڑا جاتا ہے ان دوستو ہمارے جو گھر کے اندر نہیں ہاؤسولڈ کے اندر دوستو جو لیمپ ہوتے ہیں وہ کس سریز کے اندر یوز کیا جاتے ہیں تو دوستو اس کا رائٹنس ہو جائے گا اپسن نمبر اے والا اینی پیرلل کرم یعنی دوستو سمانتر کرمیں ان کا اپیوگ کیا جاتا ہے کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں ہمارے جتنے بھی لیمپ ہوتے ہیں وہ سبھی دوستو سمان والٹیج پر ہوتے ہیں اور سمان والٹیج پر دوستو ان کو جوڑنے کے لیے ان کو سرینی یعنی سمانتر کرمیں جوڑا جاتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سمانتر کرمیں جتنے بھی آئین دوستو پرتیروں جڑے ہوتے ہیں ان سبھی کی والٹیج کے ہوتی ہے ایکوال ہے اور ہمارے بلپ کو دوستو سمان والٹیج کی ہوتے ہیں تو ان کے والٹیج سمان والٹیج پر رکھنا ہوتا ہے تو اس کے کارنس کو اس قسم میں جوڑا جائے گا سمانتر کرمیں تو اس کا رائٹنس ہو جائے گا اپسن نمبر بی والا اب ہنیش کیو سرینی کرمیں جڑے پرتیرود کا تولیہ پرتیرود ہوتا ہے یعنی دوستو آپ کو بتانا ہے کہ کوئی ریجسٹر ہساں ہیں وہ شریج کرمیں جڑے ہوئی ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ جو ایکوالینٹ ریجسٹر ہوگا وہ کتنے ہوگا دوستو ہم جانتے ہیں کہ کوئی پرتیرود یعنی سرینی کرمیں جڑے ہو ہوں تو ہمارا جو ایکوالینٹ ریجسٹر ہوتا ہے وہ R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus اس پرکار سے دوستو جو پرتیرود ہوتے ہیں ان کے یوکفل کے برابر ہوتا ہے تو اس کا آئیٹن سوچائے گا اپسن نمبر ڈی والا یعنی جوڑے پرتیرودوں کے یوکفل کے تلے ہوگا دوستو جو سیریز پیل یعنی ہمارا جو سیریز کرم ہوتا ہے تو اس کے اندر جو تلے پرتیرود ہوتا ہے وہ جوڑے پرتیرودوں کے یوکفل کے تلے ہوتا ہے اب اینیسٹ کرسنے ایک سیل کا ویدی تواہق بھلی ای والٹ ایوہ میں دوستو اس کا جو ریجسٹنس ہے آن ترکیر انٹرنل ریجسٹنس ہے وہ آپ کو آر دیا ہوا ہے اوم بھائی اس پریپت میں دوستو اس کا جو پرتیرود ہے وہ بھی آپ کو کتنا دیا ہوا ہے آرہے تو آپ کو بتانا ہے کہ سیل کے شیروں پر بیوانتر کتنا ہوگا دوستو ہم جانتے ہیں کی ای مائنس کے وی اس گول تو کتن ہوتا ہمارا آئی آر ہوتا ہے یہاں دوستو آر ہوتا ہمارا انٹرنل ریجسٹنس ہے دوستو یہاں پر ہمارا جو اس پرقاس سے شیل جڑا ہوا ہے اور اس کے دوستو جو بار پر تیروز جڑا ہوا ہے اس کا بھی پی ریجسٹنس کتنا دیا ہوا ہے آر ہے دوستو ہمارا جو یہاں پر وی کا مان ہو جائے گا وہ بھی کتنا ہو جائے گا آئی آر ہے دوستو اس آئی آر کی زیادہ اپنے کتنے رکھیں گے وی تو ای مائنس کے وی جگول ٹو وی ہو جائے گا تو اس پرقاس یہ دیا پر اس کو سکول کرتے ہیں تو ہمیں جو وی جگول ٹو پرابت ہو جائے گا دوستو وہ ای اپنے میں دو پرابت ہو جائے گا اس سکیسن کو سول کرنے پر ہے تو اس کا رائٹ وی شدہ گا آپسے نمر بیو آئے والا یعنی دوستو جو سیلوں کے سیرو پر بہتر ہو جائے گا یعنی وی کا مان ہو جائے گا وہ جائے گا ای بائی ٹو اب آپ کے لئے نیسٹ کیوسن ہے کی ای سیل آئی ای ایم ایف ای is connected with an internal resistance then a PD across cell is V their internal resistance of cell will be یعنی دوستو آپ کو اس کسن میں کیا دیا ہوا ہے کہ دوستو مال کوئی سیل ہے اس کا ویدت واہق بلئی ہے اور دوستو کوئی بھی اس کا مالو resistance internal resistance R دیا ہوا ہے تو دوستو آئیے دی اس کے بھائی پرتیرود میں دوستو یعنی بھائی پرتیرود اڑا جاتا ہے اس کا جو resistance ہے وہ R ہے اور اس کے دوستو ٹرمینل کے مدد جو voltage ہے وہ V ہے تو آپ کو بتانا کی internal resistance کا مان کتن ہوگا دوستو وہ جائے گا option number B کے equal ہے یعنی E minus کے V upon V into R دوستو یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ equation دوستو آپ کو پتا ہوگا E minus V is equal to ہوتا ہے IR اور یہاں پر دوستو جو ہمارا جو پرتیرود کتنا ضرور دا ہوا ہے R اس کا جو terminal ہے ان کے مدد دوستو voltage ہے وہ V ہے تو جو I is equal to ہوجائے گا وہ ہمارا کتن ہو جائے گا V upon میں R ہو جائے گا دوستو اس I کے جگہ اپن V upon میں R رکھیں گے تو E minus کے V is equal to V upon میں R into R ہو جائے گا دوستو یہاں سے R کا معنی دی آپ نکالو گے تو E minus کے V اور into میں R یعنی دوستو ہمارا ہو جائے گا R upon میں V یعنی یہ R یہ در multiply میں آ جائے گا اور V آ جائے گا divide میں دوستو اس کا رائٹنس ہو جائے گا option number B والا یعنی E minus کے V into میں R upon میں V اب آپ کے لئے next question اس میں کیا دیا ہوا ہے کہ M meter دوارہ گیاد کر سکتے ہیں یعنی دوستو ہمارا جو M meter ہے اس کا جو use کس کے معنی کو measure کرنے میں کیا جاتا ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا رائٹنس ہو جائے گا option number C والا یعنی M meter کے دوارہ دھارہ کا معنی گیاد کیا جاتا سکتا ہے تو اس کا رائٹنس ہو جائے گا option number C دوستو یہ question بہت ہی important ہے کوئی question ایجی بھی ہے کوئی question hard بھی ہے لیکن دوستو سبھی question آپ کی exam کی درستی سے بہت ہی important ہے دوستو کوئی بھی question کو نہیں چھوڑیں اب آپ کے لئے 42% questionیں دو سیلوں جن میں پرتے کا ویدوت وحق بلئی تتھا آنترک پرتیرود آر ہے کو پرتیرود آر کے شیروں کے بیچے سمانترہ کرمے جوڑا گیا ہے تو پرتیرود کو دی گئی ادھیکتم سکتی کا معنی ہوگا تو دوستو آپ کو کیا دیا واقعی کوئی ایک resistance ہے اس کا پرتیرود آر ہے دوستو اس کے سمانترہ کرمے کوئی دو سیل جڑے ہوئی ہیں تو دوستو سمانترہ کرمے اس پرکار سے کوئی دو سیل جڑے ہوئی ہیں ان کا دوستو دونوں کا جو ویدوت وحق بل ہے وہ آپ کو کیتنا دیا واہ ہے یہ وہ internal resistance آر دیا واہ ہے سب سے پہلے دوستو ان کا جو اپن طولے سیل نکالتے ہیں تو جو ہمارے جو سیل ہوگا ان کا ایک سیل بناتے ہیں تو دوستو اس کا جو ویدوت وحق بل ہوگا وہ تو دوستو ای ہوگا کیونکہ ہمارا جو یادی سیل یعنی پیلر کرمے جڑے ہوتے ہیں تو دوستو جو ریکوائر یعنی ایکویلینٹ یعنی دوستو ای 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 اپ ہوتا ہے وہ ہمارے سیلوں کے ایکوالی ہوتا ہے لیکن جو internal resistance ہوتا ہے تو وہ آپ ہو جاتے تو جو آر ہی ہو جائے گا وہ کتنے ہو جائے گا آر بائٹو ہو جائے گا تو دوستو اپن دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا دیا ہوا ہے کہ سکتی ادھکتم ہوگی تو دیکھیں دوستو سکتی ادھکتم کیا ہوگی یعنی کوئی سیل جڑا ہوا ہے اور باہر بھی کوئی پرتیرود جڑا ہوا ہے یعنی سول کے انترک پرتیرود اے وم دوستو مارا جو باہر کا پرتیرود ہے ان دونوں کا resistance دوستو سممان ہو جاتا ہے تب یعنی دھارہ این کی دوستو اس کے اندر دھارہ کا مان ادھکتم ہوتا ہے اور اس کی سکتی بھی کیا ہوتی ہے ادھکتم ہوتی ہے تو یہاں پر مار دوستو یعنی دی بھائیہ پرتیرود آر ہے تو اس کا مان کتنا ہونا چاہیے ر بائیٹو کے ایک وہاں ہوگا دوستو مارے سکتی کتنے ہو جائے گی ادھکتم ہو جائے گی تو اس کا رائٹم سو جائے گا option number a والا یعنی یہ دی r is equal to r by 2 ہو جائے گا تو مارے سکتی کا مان ادھکتم ہو جائے گا تو اس کا رائٹم سو جائے گا option number a اب ہنیشٹ کیوشن ہے کرچوب کا پرثم نیم اتھارتے کسی سندھی پر i is equal to zero کس سرنگشن کی سدانت پر آداریت ہوتا ہے دیکھئے دوستو یاد رکھنا جو کرچوب کا یعنی فرسٹ لوتا ہے وہ میرسا یعنی آویس پر یعنی آویس کے سنرکشن پر آداریت ہوتا ہے تو اس کا رائٹویں سو جائے گا اپسن امر اے والا یعنی چارج پر دوستو جو کرچوب کا سیکنڈ لوتا ہے یعنی کرچوب کا دیتی ہے نیم کس رنگشن پر آداریت ہوتا ہے تو اس کا رائٹویں سو جائے گا اپسن امر اے بی دوستو یاد رکھنا کرچوب کا پرثم نیم چارج پر یعنی سیکنڈ لوتا ہے وہ انرڈی پر ڈیپینٹ کرتا ہے یعنی انرڈی کے کنورجن پر آداریت ہوتا ہے تو اس کا رائٹویں سو جائے گا اپسن امر اے والا اب اینیشٹ کیوشن ہے کسی سیل کے سیروں کے مدعہ بتا ہے دوستو اس کیوشن میں آپ کو کیا دیا ہویا ہے کی کوئی ہمارا دوستو سیل ہے اُس کا جو پوٹنسل ڈیفرنس ہے دوستو EMF سے عدد دیا ہویا ہے دوستو اے ہمارا یہی کسی پرپت کے اندر سیل جڑا ہویا ہے اور اس کے دوارے یعنی دوستو کسی پرپت میں دارہ بہتی ہے تو اس سمیہ ہمارا جو والٹیج ہوتا ہے دوستو امیسا EMF سے عدد ہوتا ہے لیکن دوستو اے تکر کیا کیا جاتا ہے چارج کیا جاتا ہے دوستو یہ ہے کنڈیشن اسی سمیں ہوتی ہے تو اس کا رائٹنگ سو جائے گا اپسن نمبر سی والا یاد رکھنا جب دوستو سیل آویسیت ہوتا ہے اس سمیں دوستو پوٹینشل ڈیفرینٹ ہوتا ہے وہ ادھک ہوتا ہے ای ایم ایپ سے یعنی ویبانتر ادھک ہوگا ویدوتو آہکبل سے اور جس سمیں دوستو سیل ڈسچارج ہوتا ہے یعنی ویسرجن ہوتا ہے اسے ہمیں وی کا مان کم ہوتا ہے ای ایم ایپ سے یعنی دوستو ہمارا جو ویدوتو آہکبل ہوتا ہے اسے کم ہوتا ہے یہاں پر ہمیں پوٹینشل ڈیفرینٹ ادھک دیا ہوا ہے یعنی کی جو سیل ہاں وہ کیا ہو رہا ہے آویسیت ہو رہا ہے یعنی چارج ہو رہا ہے تو اس کا رائٹنگ سو جائے گا اپسن نمبر سی والا اب آپ کے لئے نیسٹ کیسے نے دیئے گئے پریپت میں ایک سے وائی کے مددے بھی بانتر ہوگا ان دوستو جو ہمارا سرکٹ دیا ہوا ہے اس کے اندر دوستو جو ایکس اوام وائی ٹرمینل ہے اس کے مددے پوٹینشل ڈیفرینٹ آپ کو بتانا کتن ہوں گا دہاں سے دیکھئے دو ہمارا جو سرکٹ ہے دوستو یہ ہمارا اوپن سرکٹ ہے ہے وہ یاد رکھنا اوپن سرکٹ کے لئے دوستو مارا جو ڈیفرینٹ یعنی پوٹینشل ڈیفرینٹ ہوتا ہے یعنی وی جو کوٹ ہوتا ہے ای ایم ایپ این دوستو ویدت واحق بل کے ایکوال ہوتا ہے تو یہاں پر دوستو ایکس اوام وائی کی مددہ جو پوٹینشل ڈیفرینٹ ہو جائے گا وہ جائے گا ایک سو بیس ہے تو اس کا رائٹنس ہو جائے گا اوپسن مڈی والا کیونکہ دوستو میں جو یہ پریبیانی سرکٹ دیا ہوا پریپت دیا ہوا یہ ایک اوپن پریپت ہے تو اس کے کارل جو ویدت واحق بل ہوگا یعنی پوٹینشل ڈیفرینٹ ہوگا اور ویدت واحق بل دونوں کا مان ایکوال ہو جائے گا اب ہنیشٹ کیسے نے این سیل جن میں پرتے کا ویدت واحق بل ای اوام آنترک پرتیرود آر ہے تتھا آر پرتیرود کے سرینی کرمی جڑے ہوئے ہیں تو ٹ ایرھ پرتیرود میں پروائیت ہونیں والی دارہ ہوگی دوستو یہاں پر آپ کو کیا دیا ہوگا ہے کی کوئی ایک اینی پرتیرود ہے آر ہے اور اس کے دوستو سرینی کرم میں کوئی اینے سیل جڑے ہوئے ہیں اور ان سبھی کا دوستو جو ویدت واحق بل ہے وہ آپ کو کیا دیا وائے ای دیا par ایک plats وائے ریکنisa زیادہ بھی آر دی آیا ہے تو آپ کو بتانا کہ اس ریجسٹنس سے بہنے والی دارہ کتنی ہوگی تو دیکھیں دوستو یہ سریل سبھی سرینیکرہ میں جڑے ہوئی ہیں تو ہم جانتے ہیں جب سریل کو سرینیکرہ میں جڑا جاتا ہے تو جو EMF ایکویلنٹ ہوتا ہے دوستو ہمارا جو پرنامی ودیت واہق بل ہوتا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے این ای کے ایکوال ہے دوستو جو انٹرنل ریجسٹنس ہوتا ہے آر ای یہ بھی ہمارا این ار کے ایکوال ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں دوستو دھارہ ہمیں پوچھی گئی ہے تو ہم جانتے ہیں دھارہ کا معنی ہوتا ہے کل بوانتر بٹے کل پر تیرو دیں تو دوستو یہاں پر اس پریپت کے اندر اپنے ادھی کل یعنی EUEMF کا معنی نکالتے ہیں تو ہمیں کتنا پرابت ہوتا ہے این ای اور دوستو اب اون میں ہوتا ہے کل پر تیرو دیں تو پر تیروت کتنا ہوتا ہے یہاں پر ہمیں انٹرنل diferجسٹنس کا معنی این ار ہے اور ایک ہے اس کا خود کا ریجسٹنس ہے تو کل پہتیروت کتنے ہو جائے گا R پلس کے NR تو اس پرکار سے دوستو جو اس پر یعنی R کے پرپس سے یعنی R پہتیروت سے بہنے والی دارا کا مان ہو جائے گا وہ NE upon R پلس کے NR ہو جائے گا تو اس کا رائٹن Jugend عقا jadi SE academia دوستو اس کا رائٹنinsp کسے نمیرے اب دیکھتے ہیں اپنے نیشٹ کیوسریں اس میں آپ کو کیا دیا ہوا ہے کہ جب سیلوں کو سمانترہ کمیر جوڑ جاتا تھا ہے تب یعنی دوستو یاد ہی ہمارے سیل ہیں اس کے یاد پیلل کرمی جوڑا گیا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ دھارا کا مان ہوگا دوستو وہ ہے گٹے گی یا بڑے گی یا دوستو ویدت واحق وال کا مان گٹے گا یا بڑے گا دوستو یاد رکھنا جب سیلوں کو یعنی دوستو وہ پیلل کرمیر جوڑا جاتا ہے دوستو ہمارا جو ایکویلنٹ ای ہوتا ہے دوستو وہ تو ہمارا پیانی سبی کے بھئی ای ای ہے تو دوستو وہ ای ہی رہے گا یہ انچینج رہتا ہے بلکہ دوستو اس کا جو انٹرنل ریجسٹنس کا مان ہوتا ہے وہ دوستو یاد اکھنا این گناہ کم ہو جاتا ہے تو اس پرکاشیپن دیکھتے ہیں کہ یہ دیس چیلوں کو دوستو سمانتر کرن میں جڑا جاتا ہے تو ویدیت واہ اقبل کا مان تو اے پرویتی تو رہتا ہے لیکن جو انٹرنل ریجسٹنس ہوتا ہے اس کا مان کم ہو جاتا ہے تو انٹرنل ریجسٹنس کا مان کم ہونے کے قاند دوستو دارہ کمان بڑھ جائے گا کیونکہ یاد پرتیرود کا مان کم ہوا ہے تو دارہ کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی تو اس کا رائٹنس ہو جائے گا اپسن نمبر بی والا یعنی جب سیلوں کو سمانتر کرنے میں جڑا جاتا ہے تو دارہ کمان بڑھ جائے گا اب آپ کے لئے نیسٹ کیوسنیں سیل کا آنطرک پرتیرود نیبر کرتا ہے دوستو 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 دوہ 49 کیوسن ہے اس کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے سیل کا انٹرنل ریجسٹنس ہوتا ہے وہ کس پر ڈپینٹ کرے گا دوستو یاد رکھنا تو انٹرنل ریجسٹنس ہوتا ہے وہ نیبر کرتا ہے کہ دوستو جو پلیٹے ہوتی ہیں ان کے چھتر پل بھی ڈپینٹ کرتا ہے پلیٹوں کی بیچ کی دوری پر بھی وہ ویلین کی ساندر پر تیب ہی نیسٹ کیوسن کا رائٹنس ہو جائے گا اپسن نمی ڈی والا ان کی یہ ہے ان تینوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ کے لئے نیشٹ کیوسنیں فیپٹین اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے کہ ایک سیل کا آنٹرک پرتیرود آر ہے اے ام بھائی پرتیرود آر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس پرتیرود میں دارہ کا عدیق تم مان ہوگا یدی دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یدی کوئی ہمارے کو سیل دیا ہوا ہے اور اس سیل کے باہر کو دوستو کو پرتیرود آر جڑا ہوا ہے تو اس پرتیرود کے اندر دوستو ادھکتم دارہ تب بہے گی جب سیل کا انٹرنل یعنی ریجسٹنس اے ام بار کا جو ریجسٹنس دونوں ایکول ہو جائیں انہیں دوستو جدی آر کا مان آر کے برابر ہو جاتا ہے تب اس کنڈیشن میں دوستو پریپت میں ادھکتم آئینی دارہ بہتی ہیں انہیں دوستو یہ آپ ان کیسے تھی ہیں کہ اس کی سکتی کا مان ادھکتم ہوتا ہے دوستو ایسٹا کیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی کروا دیا ہے تو اس کے کارنے اس کا رائٹنس ہو جائے گا اپسن نمبر اے والا اب آئینیشٹ کیسے نے چتر میں دیئے پریپت میں بھجا شدی میں دارہ ہوگی یعنی دوستو آپ کو ایک پریپت دیا ہوا ہے اس کے اندر دوستو یہ جو شدی والی بھجا ہے اس کے اندر دارہ بتانی ہے کتنی ہوگی تو دیکھئے دوستو ہم پر جانتے ہیں کہ جو سی والا پوائنٹ ہے اس پر دوستو این کی یعنی بی سی سے بھی دارہ ہماری آئی ٹو پریویس کر رہی ہے اور اے سی سے دارہ پریویس کر رہی ہے آئی تھری اور ہمیں نکالنی ہے شدی دارہ میں دوستو ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو ایک پوائنٹ پر دوستو جتنی بھی دارہ یعنی ہوتی ہیں ان ٹوٹل کا مہن جیرو ہوتا ہے تو مال لے تین دوستو یہ جو دارہ نکلنے والی دارہ آئی ہے تو یہاں پر ہمارا آئی ٹو پلس سے آئی تھری مائنس آئی یعنی دوستو کیونکہ آئی نکل رہی ہے ان تینوں کا یوگ ہو جائے گا جیرو تو یہاں سے دی آئی کا مان نکالتے ہیں تو میرے کو آئی ون آئی ٹو پلس کے دوستو آئی تھری پرابت ہوتا ہے تو اس کا رائٹنس ہو جائے گا آپسن نمبر بی والا یعنی دوستو شدی بھو جا کے اندر جو دارہ ہو جائے گی وہ کتنے ہو جائے گی آئی ٹو پلس آئی تھری اب آپ کے لئے نیسٹ کیوشن کنت ہے دوستو وہ ہوتا ہے نکٹم مان مانتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تو جو ایم اپ رہے پوٹنس یعنی پوٹنچیل ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے تو اس کا رائٹنگ سو جائے گا اپسن نمیر بی اب ہنیش کیسے نے بیٹری دوارہ پر دائے دارہ عدیقتم ہوگی یدی یعنی دوستو ایسا کیسے ناپن کر سکتے ہیں کہ آپ کو بتانا ہے کہ دی کسی پریپت میں کوئی بیٹری جڑی ہوئی ہے تو اس کے دوارہ جو دارہ کا معنی ہوگا وہ عدیقتم کب ہوگا دوستو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی پریپت میں دارہ کا معنی عدیقتم تب ہوگا جب اس کا ریجسٹنس سیل کے انٹرنل ریجسٹنس ہے اس کے ایکوال ہو جائیں تو یعنی یہ دی سیل کا آنطرک پرتیرود ہے بائے پرتیرود کے طولے ہو تو بیٹری دوارہ جو پرتائے دارہ کا معنی ہوتا ہے دوستو وہ عدیقتم ہوگا تو اس کیسے کا رائٹنگ سو جائے گا اپسن نمیر اے والا دوستو اسی کیسے کے ساتھ ہمارے آج کے کیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں دوستو ہمارے جو الیکٹرک کرنٹ ہیں اس کے دوستو اور بھی جو ہماری نمین کیسے ہیں دوستو اس کو اگلے ویڈیو میں آپ کو کرا دوں گا دوستو جو یہ ویڈیو ہے وہاں آپ کو بہت ہی چلتے ہیں لگ ہو سکتا کل ہی مل جائے گی کیونکہ دوستو ہماری پہلے جو تین دن بیٹھ سکے ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی ویڈیو نہیں مل پائی ہے تو اب ہمارے آپ کو دوستو ڈیلی کی ریگولر ویڈیو ملے گی تو اگل دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو زیادہ درستہ سیئر کر دیں جائے ہی دوستو